اسلام علیکم سامائن کیسے ہیں آپ میں ہوں ڈاکٹر محمد سجاد اور آج آپ کے اس یوٹیوب چینل پہ ایک نئی ویڈیو ایک نئے مصنف اور ایک نئی کتاب کے ساتھ حاضر وہوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے اردو عدب کی ایک گمنام مصنفہ ناول نگار رشیدت النیسا ڈیر سامائن اردو عدب کے اندر بہت سارے لازوال ناول تخلیق کیے گئے لیکن ہر دور کے اندر مختلف لوگوں نے مختلف انداز میں اردو ناول میں تبازمائی کی اردو کے اپدائی ناول نگاروں میں ڈپٹی نظیر احمد کو اردو ناول کا سرچشم اول کہا جاتا ہے یعنی انہوں نے سب سے پہلے ایٹین سکسٹی نائن میں میرات الہروس نامی ناول لکھا اگر عورتوں میں دیکھا جائے تو رشیدت النیسا پہلی خاتون تھی جس نے اٹھارہ سو اکاسی میں اسلاح النیسا نام کا ناول لکھا اور اٹھارہ سو چورانوے میں یہ ناول پٹنا صوبہ بیہار سے منظر آم پر آیا اس ناول کے کردار اس ناول کی کہانی اور اس ناول کے موضوعات کو دیکھنے سے پہلے ہم ایک پس منظر دیکھیں گے کہ اس ناول کے لکھے جانے یا پبلیش ہونے کے پیچھے کیا مقاصد تھے یا اس کے پیچھے کون سی گراؤنڈ بنی ہوئی تھی جس کے وجہ سے رشیدت النیسا نے اسلاح النیسا کا ٹاپک چنا تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سید احمد بریلوی نے ایک تحریک شروع کی تھی اسلاح مذہب اٹھارہ سو چوبیس میں سید احمد بریلوی نے اسلاح مذہب کے نام سے تحریک شروع کی اور اس تحریک کا مقصد بھی احیاء اسلام یا احیاء دین تھا یعنی دین کے اندر جو بھی رسومات چلی تھیں ان کو ختم کرنا اور دین کو اثر انو لوگوں تک پہنچانا اور دین کی اصلاح کا کام تھا تو اس کے فوراں بعد اٹھارہ سو انتر میں ڈپٹی نظیر احمد نے میرات الاروس لکھا اور اس ناول کے اندر بھی اسلامی تعلیمات کو فروغ دینے کی کوشش کی یعنی یہ جو ناول ہے اس کے اندر عورتوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کی اور عورتوں کی اصلاح بھی اسلامی طریقے سے کرنے کی کوشش کی پھر میرات الاروس کے بعد ایک اور کتاب بنات الناش یہ اٹھارہ سو بہتر میں لکھی گئی تو اس کا مقصد بھی عورتوں کو جدید تعلیم اور اسلامی اصول کے مطابق ان کی تعلیم و تربیت کرنا تھا اس کے بعد حالی نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا مجالس النساء تو مجالس النساء جو تھی یہ بھی عورتوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے تھی اسی دور میں شاد عظیم عبادی نے ایک کتاب لکھی سورت الخیال یہ بھی عورتوں کے حوالے سے تھی اور پھر اس دور میں جو آخری کتاب تھی وہ نواب افضال الدین نے فسان خرشیدی نامی کتاب لکھی تو یہ وہ ساری کتابیں تھی یہ ساری تحریکیں تھی کہ جنہوں نے اصلاح النساء ناول کے لکھے جانے کے لیے ایک گراؤنڈ فراہم کی یعنی رشیدت النساء نے جب یہ ناول لکھا تو اس دور میں یہ کتابیں لکھی گئیں اور یہ چند تحریکیں بھی چلیں جس کی وجہ سے ان کے سامنے ایک گراؤنڈ آگئی ایک جو ہے وہ فارمٹ آگیا ایک طریقہ کار آگیا کہ انہوں نے کس انداز میں اور کس ٹاپک پر ناول لکھنا ہے چونکہ عورتوں کو لکھنا اور عورتوں کا مصنفہ بننا اور پھر پبلشنگ میں آنا یہ سارا بڑا مایوب سمجھا جاتا اور بڑا دل گھردے کا کام سمجھا جاتا تھا اس لیے پھر رشیدہ تو نیسا نے کیا کیا کہ یہ ناول نہ چھپوایا تو اس دور میں سمجھو کہ اگر کوئی خاتون لکھواتی بھی تھی پبلش کرواتی بھی تھی تو وہ کسی مردانہ نام سے کرتی تھی لیکن رشیدہ تو نیسا نے اٹھارہ سو اکاسی میں یہ ناول لکھ کے رکھ دیا اور یہ تیرہ سال تک ردی کی ٹوکری میں پڑھا رہا پھر ان کا بیٹا تھا اس بیٹے نے لندن سے لندن سے آنے کے بعد وہ بیریسٹری کے لیے وہاں پہ گیا ہوا تھا محمد سلمان تو انہوں نے جب وہاں سے وہ واپس آیا پھر اٹھارہ سو چورانوے میں پٹنا بیہار سے اس ناول کو پبلش کروایا تو اس طرح سے رشیدہ تو نیسا کا ناول جو ہے وہ تقریباً دس سال تیرہ سال تک ردی کی ٹوکری میں پڑھا رہا اور پھر ان کے بیٹے ان کو حصلہ دیا اور پھر ان کا ناول جو ہے منظریاں پر آیا اس ناول کی کہانی ہم دیکھتے ہیں اس ناول میں دو گرانے ہیں ایک ہے محمد معظم اور دوسرا ہے محمد عاظم یہ دونوں گرانے دونوں بھائیوں کے ہیں یعنی محمد معظم بھی بھائی ہے اور محمد عاظم بھی اب محمد معظم کی لڑکی بسم اللہ کی شادی محمد عاظم کے بیٹے امتیاز الدین سے ہوتی ہے اب بسم اللہ کا جو خاندان ہے یہ احام پرستہ یعنی یہ مختلف احام پر یقین رکھتا ہے جبکہ محمد عاظم کا خاندان جو ہے یہ احام پر یقین نہیں رکھتا تو محمد معظم کی بیوی جو ہے منظر بیگم یہ بھی مختلف احام پرستی میں ملوث ہے اس خاندان کے اندر ایک وہ ہے ملازمہ وزیرن یہ بھی ڈپٹین عزیر احمد کا جو ایک کردار تھا ملازمہ کا مراتل اور روس کے اندر اسی کی طرح مکار ہے چلاک ہے یہ لوگوں کو تعویز گنڈے کے ذریعے کابو کروانے کا فن جو ہے وہ بتاتی ہے اور لوگوں کو مختلف طرح سے مختلف انداز سے مختلف لوگوں سے تعویز کروا کے دیتی ہے احام پرستی میں لوگوں کو ڈراتی ہے تو اس طرح لوگ اس کے قبضے میں آتے جاتی ہیں تو یہ اس گھر کے اندر محمد عاظم کے گھر کے اندر بھی بڑا کرتی ہے کرپشن کرتی ہے لوگوں کو بے کو بناتی ہے لیکن ان کے خاندان میں ایک بہو آتی ہے سردار بیگم یہ بہو دلہن بن کی آتی ہے اور اس طرح سے یہ جو سردار بیگم ہے یہ اس وزیرن کی چوری بھی پکڑتی ہے اور پھر جو ہے یہ وزیروں سے معافی مانگتی ہے لیکن پھر بھی یہ اپنے حرکتوں سے باز نہیں آتی تو اس طرح اس ناول میں مختلف رسومات کا جو ہے وہ ذکر ہے اس دور کی اس کے بعد روشن خیالی اور قدامت پرستی جو ہے اس کا بتایا گیا ہے کہ روشن خیالی اور قدامت پرستی کا معازنہ کر کے کہ کون سی چیز جو ہے وہ ہمارے لئے بہتر ہے یا دونوں بہتر ہیں پھر اس دور کی تہذیب جس دور میں یہ ناول لکھا اٹھار سو اکاسی میں اس دور کی تہذیب اور ثقافت کو بڑے جمعی انداز میں بیان کیا گیا ہے مسلمانوں کے اہد سے لے کر لہد تک یعنی مسلمانوں کی جو دین شروع تھا وہاں سے لے کر تو قبر پہ اترنے تا کیا مسلمانوں کے زندگی سے شروع ہو کے لکھا بڑھتا کی یعنی پوری زندگی کا ایک فلسفہ یہاں پہ بیان کیا ہے اور اس دور کی اندر جو اہام پرستی تھی جو بددات تھی ان ساری چیزوں کو بھی مسننفہ نے بڑے احسن انداز میں ان چیزوں کو بیان کیا ہے اس کے بعد غیر شریح حالات و واقعات اس دور میں جو بن گئے تھے ان پہ بڑے اچھی انداز میں چوٹ کی ہے اور خصوصا ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے عرصہ پہلے اٹھارسو اکاسی میں بھی ایک خاتون کی اسلامی تعلیمات پہ اور بددات وغیرہ پہ کس طرح گہری نظر تھی اس کے بعد شادیوں کے حالات و واقعات شادیوں کے اوپر جتنی بھی غیر شریح کام ہوتے ہیں ہندوانہ رسم و رواج کو اپنا عاجت ہے ان سب کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے اس کے بعد ضرب الامثال ہے محاورات ہے رسم و رواج ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بیان کے گئی ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو یہ دیباچے میں خود کہتی ہیں کہ میرا ناول جو ہے یہ ڈپٹی نظیر کے ناول سے زیادہ اچھی طریقے سے عورتوں کی اصلاح کرے گا اور شاید ہی کوئی عورت ہو کہ جو اسے محروم رہ سکے وہ اس لیے انہوں نے کہا حالانکہ جتنی فیم ملی میرات الاروس کو اتنی فیم اس ناول کو نہیں مل سکی یعنی اصلاح انیساہ کو نہیں مل سکی لیکن ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا رشیدت انیساہ کا کہ میں نے چونکہ ایک عورت ہوتے ہوئے گھر کی چار دیواری کو بڑے اچھے انداز میں دیکھا ہے عورتوں کے مسائل کو گھر کے اندر جتنی بھی حالات و واقعات ان کو بڑے اچھے انداز سے دیکھا ہے اور لکھا ہے تو میں ایک عورت ہوتے ہوئے جب یہ کام کیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ عورت کی جبانی عورت اپنے حالات و واقعات کو بڑے اچھے انداز میں سمجھے گی بجا کے ڈپٹی نظیر جو مرد تھے انہوں نے مراتل اور روس لکھی تو ڈیر سامین یہ تھی آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو امید ہے آپ کو ضرور پسند دائے گی اپنا اپنے اس چینل کا خیار رکھے گا سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیے گا تاکہ آپ تک آنے والی ہر ویڈیو خوان سکے شکریہ اللہ حافظ